بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بائی اور بہنوں جمعہ کا دن آنے والا ہے جمعہ کے دن ایک کام ضرور کیجئے گا وہ کام یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن صورت القحف ضرور پڑھئے گا اس کے پڑھنے سے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا سنیے کا ایک حدیث جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو جمعہ کے دن ایک بار صورت القحف پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان اس کی زندگی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتے ہیں سبحان اللہ اس کی سوچ میں روشنی میرے بائی اور بہنوں آ جائے گی اس کے مشوروں میں روشنی آ جائے گی اس کے کربار اور معاملات میں روشنی آ جائے گی تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی سوچ بہتر فیصلے کرے گی آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی آپ کے مشورے آپ کی باطو میں برکت آ جائے گی اور آپ جو بھی کام دو جمعوں کے درمیان کریں گے اللہ کی خاص مدد خاص روشنی نور آپ کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر کتنا بڑا فائدہ ہے اور ایک اور حدیث میں فرمایا اے لوگو جو ایک بار سورة القحف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کتنے بڑے فائدے ہیں سورة القحف ایک بار پڑھنے کے زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں دس منٹ لگیں گے سورة القحف پڑھنے میں یہ سورت پندروے سپارے کے آخر میں آتی ہے اگر آپ ہر جمعہ کو کسی بھی وقت رات کو یا دن کو کسی بھی وقت دس منٹ نکال کر اس کو پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں روشنی برکت مشورو میں روشنی کاروبار معاملات سوچ میں روشنی آ جائے گی اور پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی پھر آپ جو بھی معاملات جو بھی فیصلے کریں گے انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے میں اپنے سامائین سے پکی امید کرتا ہوں کہ اس جمعہ آپ ان حدیثوں پر ضرور عمل کریں کسی بھی وقت سورة القحف پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں دعائیں بھی قبول ہوں گی اور برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ یہ جمعہ ہم سورة القحف پڑھے بغیر نہیں گزاریں گے کائنات کے رب سے دعا ہے وہ ہم سب کو پیارے نبی کی ان پیاری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے آمین میرے بھائیوں اور بہنوں جیسے آپ نے یہ حدیث ہو سکتا ہے پہلی بار سنی ہو اور آپ کو بھی کتنی ہوشی ہوئی ہوگی تو لہٰذا آپ اس حدیث کو آگے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل ایمان اس حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کریں بے شک اس میں آپ کے لئے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا جزاک اللہ